بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ لیکن المذکور فی دلائل العجازی انہو انما یحسن التاقید اذا کانو مخاطب زلن فی خلاف حکم کا و ان کانو مخاطب منکرا للحکم و جو توقیدو ہو اے توقید الحکم بحسب الانکاری بقدر ہی قوة و جوفا یعنی یجیب زیادت التاقید بحسب زیادت بحسب ازدیاد الانکاری ازالتا لہو کما قال اللہ تعالی حکایت عن رسول عیسیٰ على نبینا و علیہ السلام حين ارسلهم الى اہلين تاقید اذ کذبوا فی المرة الاولى انا ایلیکم مرسلون مؤکدا بانا واسمیت الجملة و فی المرة الثانی ربنا يعلم انا ایلیکم لمرسلون مؤکدا بالقسم و انا واللام واسمیت الجملة للمبالغة المخاطبين فی الانکار حیث ما قالوا ما انتم اللہ بشرون نسلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم اللہ تکذبون و قونه اذ کذبوا مبنی على انت تکذیب اسنیم تکذیب السلاسطی و الا فالمقذب اولا اثنانی یہاں سے شارع رحمہ اللہ نے مصنف رحمہ اللہ کی بات کو درائن الرجاس کے مقاملے کی بات میں محکمہ بیان فرمایا ہے یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر مخاطبوں کو وقوع نسبت تو اللہ وقوع نسبت میں متحیر ہے وہ کہ کون سی نسبت ہے اس کو دونوں کے دن میں کون نسبت ہے یہ علاوہ کو نسبت ہے تو ایسی صورت میں مخاطب کے تردد کو ظاہل کرنے کے لئے اور ذہن میں حکم کو بٹھانے کے لئے ایک حرف طاقت کے ذریعے محکمت کلام لانا باجب تو نہیں یہ بہتر ہے تو آگے شارع نے اس کا محکمہ فرمایا فرمایا کہ دلائل الرجاس میں جو شیخ عبدالقاہل جو جانے نے بات کیا وہ اس کے برخلاف ہے اس لئے کہ دلائل الرجاس میں یہ ہے کہ تاقید کا لانا اس وقت اچھی بات ہے جب مخاطب کو متقلم اور مخبر کے حکم کے خلاف خلاف ظن ہو متردد نہ ہو بلکہ اس کے خلاف کا گوان ہونے لگا ہو تب لے کر آئیں گے اچھی بات ہے مثلا متقلم جید کے لئے قیام کو ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن مخاطب کو عد میں ثبوت قیام کا ظن ہے وہ کہتا ہے کہ قیام تو ثابت نہیں اس کو ظن ہے کہ قیام ثابت نہیں ہے یا متقلم جو ہے وہ زید سے قیام کی نفی کرنا چاہتا ہے اور مخاطب کو ثبوت قیام کا ظن ہے یعنی مخاطب کو متقلم اور مخبر کے حکم کے خلاف کا ظن ہے تو اس صورت میں کلام کو موقع کرنا مستحصن ہے اس صورت میں مستحصن ہے جب خلاف کا ظن ہو اور رہی بات متردد کی تو ان کے نجدیک دونوں برابر ہیں یعنی ان کے نجدیک جس طرح سادہ کلام میں نہیں لاسکتے اسی طرح متردد میں بھی نہیں لاسکتے جس طرح خالی و ذہن کے لئے طاقب لانا ناجائز ہے تو ان کے نجدیک عبدالقاہر علیہ رحمہ اللہ کے نجدیک اس صورت میں بھی طاقب لانا ناجائز ہے جب وہ متردد شاہد رحمہ اللہ فرماتا ہے وہاں یہ بات ہے اور مصنف ہیں جو یہاں بات کی ہے مصنف کا کلام اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ متردد کے لئے طاقب لانا جائز ہونے بلکہ مستحسن ہے اور ان کا کلام کا تقاضی یہ کر رہے ہیں کہ اس کے لئے جائز ہی نہیں ہے تو لہذا یہ دونوں الگ الگ بات ہیں بعض لوگوں نے دونوں اقوالوں کو جمع کیا ہے لیکن مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ الگ الگ ہی بات ہے ان کا جمع کرنا مردود ہے اس لئے کہ قرآن محید فرقان حمید میں اس کے کچھ اثار موضی دونوں اقوال جنہوں نے کیا انہوں نے کہا ہے کہ شیخ عبدالقاہیب نے جو دنائر الاجاز میں کہا ہے کہ تاقید کے مستحسن ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ مخاطب کو متقلم کے حکم کے خلاف کا ظن ہو تو یہ اس وقت ہے جب متقلم اپنے کلام کو انہ کے ذریعے کر رہا ہوگا اگر انہ کے علاوہ نہیں ہے تو پھر کلام کو موقع کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر یہ شرط نہیں ہے بلکہ اس کلام کا مخاطب کے ہونے کے لئے مخاطب کا متردد ہونا بھی کافی ہے اور یہ مصنف کلام کا منشہ ہے تو بعض لوگوں نے ان دونوں میں یوں جمع کیا ہے کہتے ہیں ان دونوں میں کوئی منافعات نہیں ہے لیکن در حقیقت یہ جمع کرنا درست نہیں ہے مردود ہے اللہ تبارک و تعالی نے نوہ علیہ السلام کا مخاطب کے فرمایا تھا انہم مغرقون اب یہ انہ کے ساتھ موقع دیا لیکن نوہ علیہ السلام کو اپنی قوم کے غرق ہونے کا چند تو نہیں تھا بلکہ نوہ علیہ السلام اس بارے میں متردد تو مناسب بات وہی ہے کہ جو شیخ کا کلام ہے اور مصنف کا کلام کے دونوں الگ الگ ہیں تو بارا وہ ان کا اپنا موقع ہے یہ ان کا اپنا موقع ہے ان کے نزلی تردد والے میں جائز نہیں ہے ان کے ہاں تردد والے میں مستحسان اور اگر آگے فرمایا کہ مخاطب کا حکم جو ہے مخاطب جو ہے وہ حکم کا منکر ہے تو اس صورت میں بحث بالانکار حکم کو موقع لے کر آئیں گے جتنا انکار ہوگا اسی مرتبے کا جو ہے پھر وہ آپ تاقیدات لے کر آئیں گے جس درجہ کا انکار ہوگا اسی درجہ کی تاقید لے کر آئیں گے تو لہذا اگر انکار کبھی ہے تو موقع دات زیادہ لائے جائیں گے اور اگر انکار ضعیف ہے تو موقع دات کو کم لائے جائے گا اب اس کی مثال جو ہے وہ آگے شارع رحمہ اللہ نے مصنف رحمہ اللہ نے دیا کہ چونکہ قسم اول اور قسم ثانی کی مثالیں تو ظاہر تھی زیادہ قائم ان کی اور ایک اس کی انہا زیادہ قائم ان کی اس کو دجھے کر نہیں کیا قسم ثالی یعنی جب مخاطب انکاری ہو جس درجہ کا انکاری اسی درجہ کی تاکیل لے کر آئے تو اس کی مثال مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان تاکیہ والوں کی طرف اپنے دو آدمیوں کو پھیجا اور ان کے سامنے پیغام حق پیش کیا اور اللہ کی کتاب انجیل ان کے سامنے جب پیش کی تو انہوں نے ان کی تقزیب کی ان کی بات کا انکار کیا پس اس کے بعد ان کے انکار کو عرد کرتے ہوئے قاسدوں نے انہ اور جملے اس میں کے ساتھ موقعت کر کے اپنے بات کی کہ انہ علیکم اور سلو پھر ان دونوں آدمیوں کی تقویت کے لئے دوسری مرتبہ تیسرے رسول کو حضرت ہے یعنی تیسرے قاسد کو حضرت عیسیٰ نے بھیجا انہی لوگوں کی طرف تو اس مرتبہ اہل انتاکیہ نے بڑی شدت سے انکار کیا تو انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح انسان ہو اور آگے انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری تم جھوڑ بھول جو ماغ اللہ اس مرتبہ ذریعیسیٰ کی قاسدوں نے قسم انہ لام جملے اس میں چار تاکیتات کے ذریعے کہا رب برا یعلم انہی لکم نمسلو تو جیسے جیسے انکار بڑھتا گیا ویسے ویسی تاکیتات بڑھتی گئی رہیے بات کہ قسم تو ہے نہیں اب تو رب کے علم کے مطابق قسم کار ہے یعنی ہمارا رب تو جانتا ہی ہے اب یہاں پر ایک سوال ممکن ہے ہو سکتا ہے سوال یہ کہ آپ نے کہا تھا انکار کے بقدر جو ہے وہ تاکیتات لائی جائیں گے یہاں ایسا نہیں ہے اس لیے کہ جو آپ نے ہمیں کلام پیش کے یہاں تو انکار جو تین ہے کہ مان تم اللہ بشر مصر اللہ مان دن الرحمن من شہین انان تم اللہ تک جو اور جو ان کے سامنے کلام پیش کے اس میں تاکیتات چار ہے ایک انہ کی ہے قسم کی ہے اللہم کی جملے اس میں کی ہے حالانکہ تاکیت بقدر انکار ہوتی ہے تو مناسبیت ہے کہ جب انکار تین تھے تو تاکیت بھی تین ہونی چاہیئے تھی تو اس کے دو جواب آتے ایک تو جواب یہ یہ کہ اعلیٰ سبیل تسلیم انکار ہوتے ہیں کہ یہاں تین ہی تین کے مقابلے کہ یہاں پر جو چار تاکیت آتے ہیں وہ چار کے مقابلے میں ہی ہیں اس لئے کہ تین تو یہی ہیں جو آپ نے ابھی ہمیں گنوائی مانتوم اللہ بشرم مسلنا مانتوم رحمان منشاین اور انانتوم اللہ تک جیو لیکن چوتی جو ہے ان انتوم اور ما انتوم میں یہ جو حسر ہوا ہے یہ گویا کہ چوتے انکار کے مرتبے پر ہے کیونکہ حسر بھی ایک الگ سے فائدہ ہے تو گویا چار مرتبہ انکار تھا تو اسی کے مقابلے میں چار مرتبہ تاکیت آتے لے گئی اور اہم ترین جواب اس کا یہ ہے کہ بقدر انکار جو ہے وہ تاکیت لائی جاتی ہے لیکن تاکیت کا قوت اور ذوف میں بقدر انکار ہونا ضروری ہے عدد میں ضروری نہیں ہے عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے تاکیت کی جتنی شدت ہوتی ہے اتنی شدت تاکیت آتے ہوتی ہے انکار کے جتنی شدت ہوتی ہے اتنی شدت تاکیت کی ہوتی ہے یہ مراد ہے پھر شاہر نے اعتراض کا بھی جواب دیا اعتراض یہ تھا کہ جب پہلے مرتبہ قاسد جو دوتھ ہے تو مصنف رحمہ اللہ نے ان کے لئے کذیبہ کا استعمال کیوں کی حالانکہ دوتھ ہے کذیبہ کا استعمال کرنا چاہیے کہوں کو تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ دوسری مرتبہ جب شاہ مہور آئے تھے تو انہوں نے ان کے سامنے وہی پیغام پیش کیا جو پہلے دو نے پیش کیا تھا تو گویا پہلے دو کا جو انکار تھا گویا کہ وہ اس تیسرے والے کا بھی انکار تذار حقیقت تو اسی لئے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو اسی کے برتبے میں ڈال کے جمعہ کسیغہ استعمال کیا ہے تو جب ایسا ہے تو گویا انہوں نے دو کی تقزیب نہیں کی بلکہ تین کی تقزیب کیا تو مصنف نے اسی لئے جمعہ کسیغہ استعمال فرمایا تھا تو اسی بات کو مصنف رحمہ اللہ نے اور شارع رحمہ اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ یہ حکم مذکور تھا کہ تعقید کا لعنہ اچھا تھا وہ جب متردد ہو تو فرماتے لیکن دلائل العجاز لیکن جو دلائل العجاز میں مذکور ہے وہ یہ کہ انہو انہما یحسین التعقید کہ تعقید اس وقت مستحسن ہے اداکہ جب تمہارے حکم کے خلاف اس کو زن ہو یعنی جب حکم کے خلاف زن ہو تب نانہ ہے یہ تو دونوں میں منافع یعنی دونوں میں الگ الگ بات ہے یہاں پر تاکید اس وقت دستی بات ہے جب حکم متردد ہو لیکن ان کے نزدیک جب حکم کے خلاف زن ہو تب ہے دونوں میں فرق جن لوگوں نے جمع کیا انہوں نے غلط کیا انہوں نے اگر مخاطب انکار یعنی حکم کا انکاری ہے تو جب توقید تو اب حکم کو موقع کرنا واجب ہے یعنی حکم کے موقع لانا واجب بحث بھی انکار اتنی مقدار جتنی انکار کی انکار کے حساب سے قوت وظوف یعنی عجیب زیادت تعقید بحث زیاد انکار یعنی جتنی واجب انکار کے زیادت کے حساب سے ازارت اللہ انکار کو زائل کرنے جتنی زیادہ انکار ہے اسی حساب سے تاکید لائی جائے تاکہ انکار کو زائل کیا جائے کم اقار اللہ تعالی جیسے تبارک تعالی نے اشارت فرمایا حکایت عن رسول عیسیٰ حضرت عیسیٰ کے قاسدوں کی بات کو نقل کرتے ہوئے عیسیٰ حساب حساب انکار انکار کی طرف بھیجا فرما جب پہلی مرتبہ انکو جتلائے گیا انہ 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 اور اس جملے اس میں کے ذریعے تاکید کی تو اب یہاں پر ان کے پہلی مرتبہ جتنے انکار انہ نے کیا تھا اور جب دوسری مرتبہ بھیجا انہوں نے یہ کہا کہ جب نے یہ بات کی تو آگے سب انہ نے دوسری مرتبہ کہ ربنا یعلم انہ الیکم لمرسل تو اب جو تاکیر لے کر آئے وہ قسم کے ذریعے لے کر آئے انہ کے ذریعے لے کر آئے واللام اور لام کے ذریعے لے کر آئے اس میں جملے کے ذریعے لے کر آئے لبوالغ تل مخاطبین افل انکار کیونکہ مخاطبین انکار میں مبالغ کی حیث قانو جو نے کہا مان انتم اللہ بشر ام نسلو نا تم تو نہیں مگر ہماری جیسے اسے حساب سے تاقیدہ زیادہ ہوگئے تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا انکار ہوگا تو زوف کے حساب سے اسی طرح تاقید لائی جائے پہلی مرتبہ جو ہے مبنی میں اس بات پر بنا ہے کہ دو کا جھٹلانا گویا کا تین کا جھٹلانا یعنی جو تیسری مرتبہ لے کر آئے پیغام وہی پیغام پہلی دفعہ جھٹلائے گئے تھا تو اسی حساب سے محسن رحمہ اللہ نے ان کو اسی دو مرتبے میں لائے یہ کلام کیا گویا کہ دو کا جھٹلانا تین کا جھٹلانا کہ پیغام ایک کی تھا اگر آپ یہ مراد نہیں لیتے تو پہلی مرتبہ دو جھوٹے ہوئے تھے تو ان کو دو کو جھٹلائے گئے تھا لوگوں کی طرف سے اس کے بابا جو مصنف رحمہ اللہ نے استعمال کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسری مرتبہ تیسرے بندے نے آکے بات کی تھی تو وہ پیغام تک ہوئے پہلی مرتبہ جن دو بندوں کو انکار کیا تو حقیقت متین کا انکار کی اس لئے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر انکار ہو مخاطب کے حکم کا تو جتنا انکار ہوگا اتنے حساب سے ایک تاکیت کے کام چلا جائے گا اگر تاکیت زیادہ ہے تو مزید چار پانچ کے ذریعے بھی آپ کلام کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھ لے کی اور اس کو بردنے کی توفیق اطاف فرمائے ممہ توفیق اللہ اللہ